ایک بار میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اتنی دیر رات آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کرونا وائرس کو یہاں پر آئے ہوئے تقریباً چھے مہینے کا عرصہ بیٹھ چکا ہے پچھلے تین مہینے پہلے چار مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے ایک ہاہاکار مچا ہوا تھا کہ ونٹی لیٹرز نہیں ہے ہم نے سب نے اپنے اپنے طور کے اوپر کوششیں کی میں نے خود نے اپنے خازدار ندھی میں سے ساٹھ لاکھ روپیے کے ونٹی لیٹرز گھاٹی اسپتال کو دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس علاج کے لیے ونٹی لیٹرز اور آکسیجن کتنا مائنے رکھتا ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پراشاسن کے سامنے اب پرابلم آف پلینٹی ہو گیا ہے پرنا کیا وجہ ہے کہ ونٹی لیٹرز آ کر پڑے ہوئے ہیں دھول کھا رہے ہیں لیکن وہ پیشنٹس کو پروائیڈ نہیں کیا جا رہا ہے ہر سنبار کے دن جلادیکاری دفتر کے اندر میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر سبھی ورشت ادھیکاری اور پدادیکاری لوگ پرتینی بھی وہاں پر موجود رہتے ہیں اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ یہ کرونا سے کیسے ہم نپٹ سکتے ہیں کرونا کے اندر اور کیا بہتر ہم اپائے لا سکتے ہیں اور پیشنٹس کو زیادہ سے زیادہ سبولتیں ہم کیسی پروائیڈ کر سکتے ہیں ان سب مددوں کے اوپر چرچہ کرنے کے لیے بات ہم کرتے ہیں پچھلے ہفتے یہ بات سامنے آئی تھی کہ سرکاری ونٹی لیٹرز پرائیویٹ ہاسپٹلز کو دے دیے گئے تھے ایک عجیب بات تھی کیونکہ سرکاری ہاسپٹل کے لیے ہی ونٹی لیٹرز لائے گئے تھے اور سرکاری ہاسپٹل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گھاٹی جیسے اسپتال کے اندر سپر سپیشالٹی بلڈنگ بناتے ہیں دیر سو کروڑ روپیہ کی بلڈنگ بنتی ہے اور وہاں پر اگر ہمارے پاس ونٹی لیٹرز آپریٹ کرنے کے لیے یا آکسیجن سپلائی کرنے کے لیے اگر وہاں پر یہ فیسیلٹیز نہیں ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے یہ دیر سو کروڑ روپیہ آخر جنتہ کا خرچ کیوں کیا ہے ہم نے اس کا ویروت کیے تھے آج یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ونٹی لیٹرز کیندرہ سرکار کی طرف سے آئے ہیں تو وہ ونٹی لیٹرز گرامین کے جو سرکاری اسپتال ہے وہاں پر دیئے گئے ہیں یہ بات جب پوچھی گئی کہ کچھنے ونٹی لیٹرز آئے تو زلا پریشت کے عدیقاریوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا سوال سرجن نے جواب دیا کہ ونٹی لیٹرز چونکہ پی ایم کیر فنڈ سے پی ایم کیر فنڈ سے ڈائریکٹ ہی ہاسپٹالز کو پروائیڈ کر دیئے گئے تھے تو اب آپ دیکھئے گا کہ دلی میں بیٹھے ہوئے کیندرہ سرکار کا ایک سیکریٹری دلی میں بیٹھ کر یہ تیہ کر لیتا ہے کہ آرنگاباد کے کنر تعلقہ کو کتنے ونٹی لیٹرز دینا ہے گنگاپور میں کتنے دینا ہے ویجاپور میں کتنے دینا ہے پاچوڑ میں کتنے دینا ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہاں پر دلی میں بیٹھے ہوئے ادھیکاری کو ایک ایسا معلوم ہے کہ ہمارے پاس اگر شہر کے اندر ہمارے پاس میڈیکل انفرسٹرکچر ایویلیبل نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاؤں کی کیا حالت ہے ہمارے پاس تو جب آکڑے سامنے آئے کہ کتنے ونٹی لیٹرز میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کتنے ونٹی لیٹرز آئے تھے اور کتنے انسٹال کر دیئے گئے ہیں جس کا ڈائریکٹ فائدہ پیشنٹس کو مل رہا ہے تو کچھ آکڑے بتائے گئے کہ اتنے ونٹی لیٹرز آئے تھے اتنے لگا دیئے ہیں ایک ادھیکاری نے تو صاف کہہ دیا کہ صاحب جو ونٹی لیٹرز آئے تھے جو کمپنی لیا ہی تھی اس نے ابھی وہ انسٹال نہیں کی ان کا انجینئر آنے والا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بھیق میں نہیں لیے ہے یہ ونٹی لیٹرز کا پیسہ دیا گیا ہے گورنمنٹ میں پیسہ دے کر اسے خریدی ہے یا کسی نے اس کو ڈونیٹ نہیں کیا ہے کہ کمپنی اپنی مرضی سے آئے گی اور جب دل چاہے وہ انسٹال کر کے جائے گی جب آکڑے میں نے ان کو بتایا کہ میرے پاس جو آکڑے ہیں کیا یہ صحیح ہے تو آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ویجاپور جیسا ہسپٹل جہاں پر ہمارے پاس یا کرنڑ ہو جائے یا گنگاپور ہو جائے یا دوسرے کوئی بھی تعلقہ پلیسز رہے وہاں پر میڈیکل کی کیا سبیدھا ہے یہ سبھی لوگ جانتے ہیں انیس ویجاپور کے لیے دیئے گئے انیس ویجاپور آپ سوچئے گا کہ یہاں کے اورنگ آباد کے جو بڑے ہسپٹل سے ان کے پاس بھی انیس ویجاپور کے لیے آئے یہ انیس ویجاپور کے لیے آئے تو اس کا استعمال کتنا ہو رہا ہے جب یہ پوچھا گیا تو بتایا گیا ہے کہ صرف پانچ وینٹی لیٹرز انسٹال کیے گئے ہیں باقی کیا ہے تو باقی سب پڑے ہوئے ہیں ابھی لگے نہیں ہیں ابھی لگائے نہیں گئے ہیں اور لگانے والے بھی نہیں ہیں لگا سکتے بھی نہیں ہیں کیونکہ نہ تو وہاں آپ کے پاس ڈاکٹرز ہیں نہ میڈیکل سٹاپ ہیں اس کو آپریٹ کرنے کے لیے تو صرف انٹریس تھا کہ وینٹی لیٹرز منگاو وینٹی لیٹرز منگا کے اپنا رکھ دالو باقی دیکھا جائے گا آگے اسی طرح سے کنڑ کے لیے دس وینٹی لیٹرز منگائے گئے تھے کنڑ تعلوکہ اتنا بڑا تعلوکہ ہے کنڑ تعلوکہ کے پورے دس کے دس وینٹی لیٹرز اسپطال کے اندر پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک بھی پیشنٹ کو ان وینٹی لیٹرز کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے یہ جس طرح سے بس آئے ہے تو رکھو کسی گو ڈاؤن کے اندر گنگاپور کے اندر دس وینٹی لیٹرز آئے تھے جس میں سے صرف چار انسٹال کیے گئے ہیں چار ویسے ہی پڑے ہیں اور دو وینٹی لیٹرز وہاں سے ایم جی ام اسپطال کو دے دیئے گئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی اورنگاباد میں کئی سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو وینٹی لیٹرز ایویلیبل نہیں ہیں اگر یہ وینٹی لیٹرز ان کو نہیں مل رہے ہیں ان کی جان جا رہی ہے ڈیلی جو مرنے والے پیشنٹس ہیں ان کی اگر ہسٹری نکال کر دیکھیں گے تو اس میں زیادہ تر پیشنٹس اس وجہ سے مر رہے ہیں کہ انہیں رائٹ ٹائم کے اوپر آکسیجن کے وینٹی لیٹرز جو ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے ہیں ہر روز ہمارے پاس میں اکیلا ہی نہیں نہ جانے کتنے ایسے لوگ پرتی نیدی ہوں گے جن کو پیشنٹس ڈائریک کال کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں وینٹی لیٹرز نہیں دیے جا رہے ہیں ہمیں بیڈ نہیں اپلپ ہو رہا ہے اور یہ وینٹی لیٹرز جب آئے ہیں تو اس کا اپیوگ دیکھے گا کس طرح سے کیا جا رہا ہے میرا یہ مدہ اٹھائے جانے کے بعد مجھے آج شام میں ہی پتا چلا کہ فوراں وہاں پر ایک بڑی گاڑی گئی ہے اور وہاں سے چودہ وینٹی لیٹرز اٹھا کر یہاں پر لائے گئے ہیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وینٹی لیٹرز جو ہے اگر گرامین علاقوں کے اندر استعمال نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ دیر سو کروڑ روپیے کی سپر سپیشالٹی بیلڈنگ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے تو بنا ہی نہیں گئی تھی کہ وہاں پر ہم فلمیں دکھانے والے ہیں یا وہاں پر ہم تھیٹر کھولنے والے ہیں اگر وہ ہسپٹل بنا ہے تو اس ہسپٹل کے اندر یہ وینٹی لیٹرز کو کیوں نہیں لگایا گیا ہے میں نے گلیکٹر صاحب سے انوروک کیا کہ آپ کی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ یہ پورے وینٹی لیٹرز آپ بلائیے گورنمنٹ ہسپٹل کو پرائیورٹی کے اوپر پہلے گھاٹی کو پوچھئے گا کہ یہ وینٹی لیٹرز آپ لگا سکتے ہیں ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو سپر سپیشالٹی بیلڈنگ دیر سو کروڑ روپیے کی میرے اور آپ کے پیسے سے بنائی گئی ہے تو وہاں پر لگائیے اور وہاں پر بھی اگر نہیں ہے ان کے پاس کوئی سویدھا تو آپ اس کو جو میلٹرون کے اندر مہانگر پالکہ نے اس نے بھی کروڑا روپیہ خرچ کیا ہے یہ نیا ہسپٹل بنانے کے لیے تو وہاں پر سب کا انٹریسٹسی بیلڈنگ بنانے میں کیوں انفرسٹرکچر اگر وہاں پر پوری طرح سے اگر ایکوپ رہے گا تو آپ وہاں پر پیشنٹس کو پوری سویدھائیں دے سکیں گے مہانگر پالکہ کے پرشاہ ساکھ اسٹی کمار پانڈے صاحب نے کہا ہے کہ یہ ونٹیلیٹرز اگر ہمیں بیے جاتے ہیں تو ہم ملٹرون کے اندر اس کو انسٹال کر دیں گے تو دیکھیں یہ کتنی افسوس کی بات ہے اور ہمارے لیے سب کے لیے شرم کی بات ہونی چاہیے کہ آج بھی پیشنٹس کی اگر موت ہو رہی ہے سب ونٹیلیٹرز نہیں ملنے کی وجہ سے کہ کنڑ میں اگر آپ ہسپیٹل کو پوری طرح سے ایکوپ کرتے ہیں تو کنڑ کا کوئی بھی پیشنٹ اور انگاباد کے ڈھاٹی ہسپیٹل میں نہیں آنا چاہیے اسی طرح سے گنگاپور ویجاپور کے اندر جتنے بھی پیشنٹس ہیں یہ پیشنٹس کو بھی یہاں پر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوں گا جب آپ اپنے تعلقہ کے ہسپیٹلز کو پوری طرح سے ایکوپ کریں گے اور یہ اکیلہ میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے یہ لوگوں کی بھی بھاؤنہ ہے کہ وہیں کا وہیں اپنے ہسپیٹلز کو اگر ہم پوری طرح سے ایکوپ کرتے ہیں تو ہمارے کوئرنگاباد شہر کے جو ہسپیٹلز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ نہیں پڑے گا دوسرا مدہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس پیرٹ کے دوران دیکھا گیا ہے کہ کچھ میڈیسنز ایسے ہیں جیسے انجیکشنز کی اگر ہم بات کریں کہ ریم پیسی بیڈ انجیکشن ہے یا ٹوسیلو زومیپ ہے جو تقریباً پیتیس چالیس ہزار روپیے کا ایک انجیکشن آتا ہے یہ کچھ میڈیکل سٹورز کو دیئے گئے ہیں یہ کس آدھار کے اوپر یہ میڈیکل سٹورز کا چین کیا گیا ہے یہ فوڈ اور ڈرگ ایڈمنیسٹریشن ہی بتا سکتا ہے لیکن آج بھی یہ انجیکشنز بلیک مارکٹ کے اندر مل رہے ہیں یہ بلیک مارکٹ کے اندر ایویلیبل ہے پیشنٹس کو اپنی جان بچانا ہے تو وہ جتنا پیسہ چاہے اتنا دے کر وہ انجیکشنز حاصل کر رہا ہے اس کے اوپر روک لگانے کی ضرورت ہے اس پیرٹ کے اندر لوگوں نے دھندہ بھی بنایا ہے جیسے بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جو آکسیجن کا سیلنڈر پہلے دو سو روپے میں بھارا جاتا تھا اب اس کی خیمت تقریباً ساڑھے تین سو روپے کر دی گئی ہے یا چھوٹا اگر تھا دیڑ سو کا تھا تو اس کو تین سو روپے تک کر دیا گیا ہے تو ہم نے کلیکٹر صاحب سے انرود کیا ہے کہ جس کسی کی اس طرح کی کسی رہا ہے تو یہ ضروری ہو جانا چاہیے کہ ایسے کمپنیز کو نہ صرف نوٹس ایشو کیا جائے بلکہ ایسی کمپنیز کو ایمیجیٹ سیل کیا جائے تو میں تمام پرائیویٹ ہاسپٹل سے انرود کروں گا کہ ایسے ٹائم کے اوپر اگر کوئی میڈیکل ایکوپمنٹس آکسیجن گیاس اگر یہ ہائیر ریٹس کے اوپر بیچ رہے ہیں پی پی کرٹس اگر ہائیر ریٹس کے اوپر بیچ رہے ہیں تو آپ ایمیجیٹ انفارم کریے گا ہم انشور کریں گے کہ وہ کمپنی کے اوپر سٹرکٹ سے سٹرکٹ ایکشن لینا جانا چاہیے تو یہ ایک مدہ تھا کرونا کی لڑائی کے تعلق سے دوسرا ایک مدہ میں آپ کو آج اس وجہ سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں آج اورنگ آباد زلے کے اندر ہی نہیں پورے مراتوڑا کے اندر بہت اچھی طرح سے بارش ہوئی ہے جیکواری ڈیم جو ہے جو جس کے پاس سے پانی پورے ہمارے شہر کو پروائیڈ کیا جاتا ہے سپلائی کیا جاتا ہے وہ لبالا بھڑ چکا ہے لیکن وہ پانی آپ کے گھروں تک نہیں پہنچ سکتا ہے کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے کہ جب پوری طرح ہنڈرٹ پرشن ڈیم بھر گیا ہے تو ڈیم کے گیٹس کھول کر پانی کو باہر چھوڑا جا رہا ہے لیکن وہ آپ کے گھر تک نہیں آ سکتا ہے اس لیے نہیں آ سکتا ہے کہ پچھلے بیس پچیس سالوں سے مہنگر پالکہ میں بیٹھی ہوئی جو پرشاسن تھا یا جس کی بھی حکومت تھی انہوں نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا یا احساس ہی نہیں ہوا تھا یا ان کا کچھ اور مقصد تھا کہ جائکواری سے اورنگاباد تک اگر بڑی لائن اگر ڈال دیتے اور اورنگاباد کے اندر صرف ٹانگز بنانے کا کام کرتے تھے ہم جو بڑے بڑے ٹاکیاں جو بنانے کا کام کر لیتے تھے تو آج ہم وہ پانی کو ویسٹ کرنے کی بجائے ان ٹانگز کے اندر کر سکتے تھے اور آج اورنگاباد شہر کے اندر جو چھے دن کے بعد آج دن کے بعد یا کچھ علاقے ہیں بائی جی کورا جیسے کہ جہاں پر دس دس دن کے بعد پانی اگر آ رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں یہ پرشاسن کی غلطی ہے جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کبھی بھی پانی کو پراتمکتہ کے طور کے اوپر نہیں دیکھا پانی کے اندر بھی کس طرح سے دو پیسے بنائی جا سکتے ہیں انہوں نے یہ سب دھندے کیے تھے اس وجہ سے آج اتنی بارش ہونے کے باوجود بھی آج ہم آپ کے گھر تک پانی نہیں پہنچا پا رہے ہیں اب مہانگر پالکہ کے اندر کسی کی بھی حکومت نہیں ہے اب ون پرسن رول ہے مہاں پر ایڈمنسٹریٹر ہے میں استکمار پانڈے صاحب سے یہ انوروت کروں گا کہ یہ پانی اگر آپ اورنگابار شہر کے اندر اگر اس پیریٹ کے اندر ہر ایک دن یا دو دن کے اندر اگر لوگوں کو پانی پروائیڈ کرنے کا جب تک وہ جائکوالی ڈائن بھرا ہوا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچانے میں آنکانی کر رہے ہیں ہم آپ سے صرف یہی انوروت کرنا چاہیں گے کہ اتنی بارش ہونے کے بعد ہرسول کا جو کیپیسٹی ہے وہ بھی پوری طرح سے بھڑ چکی ہے ہرسول کے بارے میں میں نے سب انجینئرز کے ساتھ میٹنگ کیا تو پتا چلا کہ اورنگاباد کے جو پرانا اورنگاباد ہے اس کے تقریباً بارہ سے چودہ وارڈز ایسے ہیں جہاں پر ہرسول سے ڈیلی پانی ہے تو پروائیڈ کیا جا سکتا ہے چاہے پھر وہ گلمنڈی کا ایریا ہو راجہ بزار ہو شاگنج ہو یا دلی گیٹ کا یہ پورا ایریا ہے یہ یہاں سے ہرسول سے ہی پانی لائے جاتا ہے لیکن چونکہ سب کی اپنی اپنی پرائیورٹیز الگ ہیں اس کو کوئی پراتمکتہ نہیں دے رہا ہے ہم پرشاہ سک صاحب سے یہی انوروت کرنا چاہیں گے کہ پانی کے تعلق سے جلد سے جلد کچھ فیصلہ لے اور اورنگاباد کے لوگوں کی جو مانگ ہے کہ ہر ایک دن یا کم سے کم دو دن کے بعد ہے تو پانی ملنا چاہیے وہ پانی آپ دیجئے کیونکہ پانی لبا لب جیکواری کے اندر بھرا ہوا ہے تیسرا یہ ہے کہ آج ہم نے اورنگاباد شہر کے اندر کھڈوں کے خلاف ایک مہیم شروع کی ہے آج ہم نے اورنگاباد کے ریلوے سٹیشن کے اوپر جا کر ایک بھرنا اندولن دیا اور ایک مہنگر پالکہ کو ہم نے ایک چیتاؤنی دی ہے کہ اگر آٹھ دس دنوں کے اندر اگر اورنگاباد شہر کے جو کھڈے پوری طرح سے اچھی طرح سے بجھائے نہیں گئے تو ہم ایک بہت بڑا اندولن اورنگاباد شہر کے اندر چھوڑیں گے یہ کسی ایک راجنیتک پارٹی کا مددہ نہیں ہے نہ تو یہ ایم آئیم پارٹی کا مددہ ہے یہ اورنگاباد شہر کا مددہ ہے اور میں تو یہی امید کروں گا کہ اگر میں مندر کھلانے کے لیے جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ ویروت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں میں تو امید کروں گا وہ لوگ اب میرے ساتھ کم از کم سڑک کو اچھی بنانے کے لیے ساتھ میں آ جائے وہ لوگ میرے ساتھ پانی لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہم ایک ہاتھ میں ہاتھ دال کر ہم سب اورنگاباد شہر کے یہ کاموں کو ہم انجام دے سکتے ہیں بشرتے اس کے اندر کوئی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر جاتی دھرم کے چشمے سے آپ مت دیکھئے گا یہ اورنگاباد کی جنتا کی ضرورت ہے اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم سبھی لوگ پرتی ندھی ایک ساتھ مل کر آئے تو میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہے بہت بہت دھنیوان